میرے پاس ایک کتاب ہے مقبض المدینہ نے شائع کیا اور بہت ہی زبردست کتاب قرآن سیکھیں اور سکھائیں اس کے پیج نمبر چودہ پر اور پندرہ پر بچہ جب پڑھنے کے لیے آتا ہے ناظرہ پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اس کا تعرف کس طرح لینا ہے اور بچہ مطلب جب آ جاتا ہے تو اس کا کلاس میں تعرف کس طرح کروانا خود اس سے ایک کیسے پوچھنا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو کیا کرتے ہو اور پھر بچوں کو کیسے تعرف کروانا ہمارا ایک طریقہ کاری یہ ہوتا ہے کہ بچہ آیا ہاں بھئی کتے پہلے پڑھتا تھے پہلے تم کہاں پڑھتے تھے وہ بتاتا ہے جو فلاندر کے پڑھتے تھے ثواب پڑھائی صحیح نہیں ہوتی ہوگی نا تم اس لیے چھوڑ آئے ہو یا تمہیں نکال دیا وہاں سے نا نے تو ہم اس طرح پوچھتے ہیں اور جب بچے کو تعرف کروانا مطلب کلاس میں انٹرڈیوز کروانا ہے تو اس کا طریقہ کاری یہ ہوتا ہے دیکھ لو بھئی یہ آگیا ہے بھگوڑا ہے وہاں کا تو ہمارے پاس تو بچے اچھے اچھے پڑھتے ہیں ان کو نہ خراب کر دینا مطلب اس کو زلیل سے زلیل ہی کیا جاتا ہے بچہ آتا ہے تو وہ اپنا تعرف کروانے میں ہجکچار محسوس کرتا ہے اس طرح جیلوں میں اعتمام ہوتا ہے کہ جو مجرم کسی جگہ تبادلہ ہو کہ اس کا آتا ہے نا تو اس کو پہلے سے زلیل کرتا ہے یار اس کو نہ آتی ایسے چمبے بھیرنا ہے کہ پتا چل جائے اس کو اللہ تعالی محفوظ فرمائے تو یاد رکھئے اس میں بہت سبرتس چیز لکھئے کہ جب بچہ نازلہی کلاس میں آئے یہ درست نامی کی صورت میں ایسا ہی ہونا چاہیے کہ تو کاری صاحب خندہ پشانی کے ساتھ مسکرا کر اس بچے کا استقبال کریں نہائیتی شفقت کے ساتھ سلام و مسافہ کریں اور اسے اپنے ڈیسک کے سامنے بٹھا لیں ٹھیک ہے ترست نامی کا استاد بھی اس طرح بٹھائے جو اسلامی بہنے ہیں وہ بھی اس طرح توجہ فرمائے سب سے پہلے کچھ اس انداز سے بچے کا تعارف لیں اب اپنے علاقے اور اپنے محول اپنے جو روٹین ہے اس کو اب اسلامی بہنے اپنے اعتبار سے اسلامی بہی اپنے اعتبار سے تھوڑی سیس میں چینجنگ بھی کر سکتے ہیں کہ بیٹا آپ کا نام کیا ہے آپ کی والد صاحب کا کیا نام ہے ٹھیک ہے اور یہ اس صورت میں کہنا ہے جب والد صاحب خود ساتھ نہ ہو آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں یعنی آپ کا گھر کہاں ہے آپ کتنے بھائی ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں اب وہ اسلامی بہن ہے تو وہ بہنوں کے مطلق سوال کریں گی آپ کی امی گھر میں ہوتی ہیں آپ کی امی کا نام کیا ہے ٹھیک ہے گھر میں کام کاجم ہے آپ ان کا ہاتھ بٹاتی ہے کہ نہیں بٹاتی ٹھیک ہے تو اگر والد صاحب کے حوال وہ خود ساتھ نہیں ہے تو آپ بچے سے پوچھیں گے کہ آپ کے والد صاحب کیا کام کرتے ہیں یعنی اس کو ایک ریلیکس ماحول دینا ہے ٹھیک ہے کیا آپ نے مدنی مرکز فیدانے مدینہ دیکھا ہوا ہے یا آپ نے فلان ادارہ دیکھا ہوا ہے دعو سلامی کا فلان ادارہ ظاہر ہے آپ کے قریب جو اگر جو بڑا ادارہ اسی کے اعتبار سے بات کرنی کیا آپ اپنے والدین کے ہاتھ چومتے ہیں کیا آپ کے والد صاحب نے مدنی کافرہ میں سفر کیا ہوا ہے دعو سلامی کے اعتماع میں شرکت کرتے ہیں ٹھیک ہے مدنی چینل دیکھتے ہیں آپ گھر میں کون کون مدنی چینل دیکھتا ہے تو بچے کی حالت کے اعتبار سے مزید بھی سوالات ہو سکتے ہیں اگر وہ شرکت کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے کمال ہے بھئی کمال ہے اور اگر نئی شرکت کرتا اچھا آپ شرکت نہیں کرتے آپ مدنی چینل نہیں دیکھتے دیکھنا چاہیے یار اس میں تو بڑی زبردت چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس طرح پہلے تو اس کا تعارف خود آپ حاصل کرنا اس کے بعد بچوں سے جب تعارف کروانا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہو کہ کاری صاحب جو ہیں وہ کلاس کے تمام بچوں کو مخاطب کریں استاذ اپنے درجے کے تمام طلبہ کو مخاطب کرے سلامی بہن جو مدرسہ ہے وہ طالبات کو اپنی طرح متوجہ کریں اور یوں تعارف کروا سکتے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل آج ہماری کلاس میں یہ نئے طالب علم تشریف لائے ہیں نئے بچے تشریف لائے ہیں اور ان کا نام فلاں فلاں ہے جس طرح آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کے ساتھ محبت پیار کے ساتھ رہتے ہیں ٹھیک ہے آپ پڑائی میں اہم مطلب بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اس طرح یہ بھائی جو ہیں یہ بچی جو آئی ہے تو طالبات تحریک ساری اس کے ساتھ بھی خوش اقلاقی سے پیش آئیں اور یہ بہت ہی اچھی بچی ہے بہت ہی اچھے بچے ہیں بہت ہی اچھے طالب علم ہیں اس طرح کر کے اس کا تعارف کروا ہے اس کا حوصلہ بڑھایا جائے اور اگر اس نے آپ کے سوالات میں کوئی اچھی بہت ہی اچھی بات کی مطلب اس کے والد صاحب نے مدنی کافلوں میں سفر کیا ہوا ہے یہ اپنے واردین کے ہاتھ چومتا ہے یا کوئی مدنی چینل دیکھتا ہے کوئی جو اچھائی جو نظر آئی برائی کا کہیں ذکر نہیں کرنا اس کو چاہے کسی نے نکال آئی ہو تو اس کی اچھائی کا ذکر کریں اور یوں بات بتائیں کہ انہیں اگر کسی بات کے سمجھ نہ آئے تو آپ لوگوں نے ان کی مدد کرنی ہے اور ان کے آنے سے انشاءاللہ ہماری کلاس کا تعلیمی اور اخلاقی میار اور بہتر ہو جائے گا کیونکہ اس میں یہ یہ اچھائی ہیں تو اس طرح بچے کی حوصلہ افضائی کیجئے نہ کہ آنے والے کو ضد کر آجائے